بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہنڈی مسالہ بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک ٹیٹر اوائی اور پیاز لیے ہیں ہم میں تکیبن ڈیڑھ کلو اس کو چھیل کے میں نے رفلی کارٹ لیا تھا اب ان کو چوپر میں ڈائیت ہے بری چوپ کر لیتے ہیں اب اس چوپ کیے ہوئے پیاز کو آئی میں ڈائی کر ہائی کی آن پر فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم ادرک اور لیسن کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کے لیے لیسن اور ادرک دونوں میں نے ایک ایک پاؤ لیا ہے ادرک اور لیسن کو بھی اسی طرح سے بری چوپ کر کے یہاں پھر ان کا پیش دنا کر پیاز کے ساتھ فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں گے اب اس مسائلے میں ہم دو کلو ٹماتروں کا پیسٹ بنا کر ایٹھ سریں گے اور اس میں تقریباً آدھا پاؤ سبس میٹھیں ٹماتروں کے ساتھ پیسٹ بنانے کے لیے ڈال لیں گے جب فرائی کرتے ہوئے لیسن اور ادرک کا پانی خوشک ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے آئی چھوڑنا شروع کر دے گا تو پھر ہم نے یہ جو دو کلو ٹماتروں میں آدھا پاؤ سبس میٹھیں ڈال کر پیسٹ تیار دیا ہے وہ اس میں شامعی کر دیں گے بس آپ پھر اس چیز تا خیال کرنا ہے کہ ٹماتر ایٹھ کرنے سے پہلے لیسن ادرک اچھی طرح سے فرائی ہو جانے چاہیے ورنہ پھر مسائلے میں سے لیسن ادرک کی سنانی ختم نہیں ہوگی جب فرچوں کا پانی بھی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گا اور اس طرح سے آئی اوپر سپرک ہانے لگے گا تو ہم اس میں کچھ سپائسز ایک کریں گے آدھا کپ کٹا ہوا سوکھا دنیا آدھا کپ اس میں کٹا ہوا زیرہ شامعی کریں گے چوتھائی کپ نمک تین کھانے کے چمچ حل دی چوتھائی کپ لالو میرش پاورڈر اور چوتھائی کپ کٹی ہوئی لالو میرش شامعی کریں گے میرے یہاں پہ نمک اور لالو میرش کی مدار تھوڑی کام رہتی ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں شامعی کر سکتے ہیں اب ہم اس مسائلے کو اتنی دیر دکھ بکائیں گے کہ اس میں موجود تمام انگیڈرنس کا پانی خوشک ہو جائے اور آئی مکمل طور پر سپرٹ ہو جائے جب مسائلے میں ڈالے ہوئے سپائسز اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گے تو ہم اس مسائلے کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تھا اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں یا پھر اس طرح سے ڈسپوزیپل لیبوں میں ڈال کر آپ فریج میں رکھیں بہ آسانی پولہ مہینہ استعمال کر سکتے ہیں یہ مسائلہ بغیر فریج کی ہے آپ اتنے عرصے تک کیسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تمام چیزوں کو گرائنڈ کرتے ہوئے کسی قسم کا پانی استعمال نہیں کیا اور تمام چیزیں بھی خوشک استعمال کی ہیں یعنی کہ پیاز ٹومارٹر ادھر کلسن کسی کے اوپر بھی نمی نہیں ہونی چاہیے دو اوکے اس کو اچھی طرح سے پہلے خوش کریں گے اس کے بعد بھی ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کریں گے جس آئے چار کو ہم فریج میں رکھے بغیر اگر بائے بھی رکھتے ہیں تو رونڈ کمپیچر پر بھی خراب نہیں ہوتا اسی طرح اس مسالے کی تیاری میں بھی اگر کسی قسم کا پانی استعمال نہیں ہوگا تو یہ فریج کیے بغیر بھی پورا مہینہ بلکھو ٹھیک رہے گا نہ اس کے ذائقہ خراب ہوگا نہ ہی یہ مسالے بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو چلیے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے تو جیسے آپ نے کوئی بھی سدجی بنانی ہے تو اس میں سے ایک چمچ لے کر آپ پین میں یہاں پھر کسی بھی دیکچی میں ڈالیں گے اور اس میں تھوڑی سی اپنی مرضی کی مطابق سپائسز جو ہیں وہ آپ ایکسٹر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ تھوڑا سا نمک یہاں پھر لالی مش پاوڈر اپنے ذائقے کی مطابق ایڈ کریں اور اس میں کوئی بھی سبزی یہاں پھر دار جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں ڈالی کر اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں بون لیں تھوڑی دیر اور اس کے بعد کور کر کے ردیں آپ کی ہانڈی جو ہے وہ منٹوں میں تیار ہو جائے گی اب ہم افتاری کے لیے چکنی پاوڈر دیار پھر کر رکھیں گے یہ پاوڈر بھی ہانڈی میں سالے کی طرح بہت سے بدست بنتا ہے اس پاوڈر کا صرف ایک چمچ ایک کب دیگی میں ڈالیں اور کوڑو سموسوں کے لیے چھٹ پٹ میں آپ کی سبز پدینے کی چکنی تیار ہو جائے گی اس کے لیے میں نے چار سے پانچ پدینے کی گھٹے لیے تھے اور ان کے پتے اتار بھی اچھی دعانت ہونے کے بعد میں نے اس کو کسی سائیدہ جگہ پہ رکھ کے خوش کر لیا تھا اور یہ خوش کرنے کے بعد تقریباً یہ آدھا کب بنے ہیں پاوڈر دینے کی پتوں کو ایک پاوڈر میں ڈالتے ہیں اور اس میں شامل کرتے ہیں ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ دو کھانے کے چمچ نمک دو کھانے کے چمچ سفید زیرا دو کھانے کے چمچ کالی مرچ پاوڈر دو کھانے کے چمچ سوکھے دھنیا کا پاوڈر آدھی چمچ اجوائن اور آدھی چمچ ہی اس میں کلونجی شامل کریں گے اجوائن اور کلونجی جو ہے وہ اس میں حازمیں کا کام کریں گی اور اس چھٹنی سے کھانا بھی وہ جلدی عظم ہوتا ہے اب ان تمام چیزوں کو کسی گرینڈنگ جار میں ڈال کر ایک وارڈر تیار کر لیں گے اور اس پاوڈر کو آپ کی سی بھی خوشک ایرٹر انجار میں ڈال کر میں فوس کر لیں اور جبکہ بھی بھی ضرورت ہو ایک چھائے کی چمچ یا پھر ایک کھانے کا چمچ ایک کب دہی میں ڈال کر لیں آپ کی جھٹ پٹ میں سبست دینے کی چھٹنی پھن کر تیار ہو جائے گی اب ترڈ ریسیدے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کی سرانچہٹ پٹ ایک منٹ میں بلکل لائم اور نرم آٹھا روٹی پکانے کے لیے گون سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس چوکن مجود ہے تو یہ ریسیپی آپ کے لیے ہے تو اس کے لیے میں نے آدھا کلو لاری گندم کارٹا لیا ہے آپ جو بھی گھر میں سمائی کرتے ہیں ریگلر وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں آدھی چاہے کی چمچ نمک شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ گھی یا پھر تیسی گھی یا پھر آپ کوکن گھرائی پر ڈال سکتے ہیں اب چوپر کو بند کر کے ہم اس میں پانی شامل کیے بڑے کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو بھی کوئی ایسے کیچ لائیں گے تاکہ گھی اور نمک جو ہے وہ ہٹے میں ایک جسا مکس ہو جائے اب اس میں ہم ایک دم سے پانی شامل نہیں کریں گے بھی کل آہستہ آہستہ سے اس میں پانی ڈالتے جائیں گے اور اس میں اتنا پانی ڈالیں گے جب تک کہ تبہام خوشہ کارٹا اس میں سے ختم نہ ہو جائے اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ خوشہ کارٹا جائے وہ ختم ہونے لگ گیا ہے اس میں تو فوراں سے پانی کا ہاتھ روک دیں گے پانی مزید اس میں شامل نہیں کریں گے اور اس کو مزید خوش سیکنڈ کے لیے چوپر میں ایسے ہی چلنے دیں گے اور کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا زبردست ملائم اور لچک دارارٹا بن کر تیار ہو جائے گا کہ جس طرح کا اگر آپ ہاتھ سے گھونے تو آخوٹ پہ بن 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں تو اس طرح چوپر میں یہ ایک منٹ پہ بن کر تیار ہو جاتا ہے امید جاتا ہوں آخوٹ میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ریسیپیز آپ کو اچھی لگی ہو تو کومنٹس اور فیڈبیک لازمیں دیا کریں اور ایتر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں جن میں چاہیں ایک نئی ریسیپکس آر تیل دین ٹیک کیا